اس سکون نہ آشنا دیوانے دل پر میفدہ ہر زمان مجھ کو عطا کرتا ہے ویرانہ نیا جب ذرا ٹھہروں تو کہتا ہے کہ اٹھ چل تیز تیز مرد خود رس جانتا ہے بہر کو مثل قفیر ہیں خدا کی آیتیں لا انتہا ہو بے کرام اے مسافر پھر ہے تیری راہ کا پیان کہا کارِ حکمت آگہی فرسودہ ہونے کا ہے نام کارِ عرفان آگہی افزودہ ہونے کا ہے نام اس کے ردبے کا تیون کہے پیمانہِ ہنر اس کے ردبے کا تیون کہے پیمانہِ نظر کام رکھتی ہے وہ آبِ خاک کی تخصیر سے کام رکھتا ہے یہ جانِ پاک کی تسخیر سے اس نظم میں اللہم اقبال اللاج اور غالب اور قررت العین طہرہ کی عظیم روحیں جو بہشتی نشیمن یا گھر کی طرف مائل نہ ہوئیں اور مسلسل وہ جاویدان گردیس کی طرف راغب رہیں میں اپنے اس دیوانے دل کے سکتے جاؤں جو ہر لمحے مجھے ایک نیا ویرانہ آتا کرتا ہے یعنی مجھے نئی نئی منزل کی تلاش پر آمادہ کرتا رہتا ہے جب میں ایک منزل پر ٹھہرتا ہوں تو وہ دل مجھے کہتا ہے اٹھ جا اس لیے کہ ایک خدرس آدمی تو سمندر کو پیالہ سمجھتا ہے یعنی بڑی سے بڑی منزلوں پر رکھنا یا ٹھیننا پسند نہیں کرتا یعنی انسان کو بس آگے جو ہے وہ بڑھتے رہنا چاہیے گھوٹس حاصل کرتے رہنے چاہیے چونکہ خدا کی نشانیوں کی کوئی حد نہیں ہے اس لیے اے مسافر بھلا راستوں کی انتہا کہاں ہے گویا مرد جو ہے وہ ہر منزل ایک نئی منزل کی طرف گامزن ہونے کا بائیس بنتی ہے وہ مسلسل چلتا رہتا ہے حکمت و فلسفے کا کام دیکھنا اور پیچھے ہٹنا ہے جبکہ عرفت و معرفت کا کام دیکھنا اور بڑھنا یعنی آگے بڑھنا ہے اب یہاں پہ عقل اور دل کا کمپیریزن کیا ہے مطلب یہ کہ عقل پہلے کوئی نظریہ قائم کرتی ہے پھر خود ہی اسے غرط قرار دیتی ہے جبکہ معرفت و عرفان کہ مقرر کردہ نظریات یقینی ہوتے ہیں جن کی بنا پر ایک عارف روا دوا رہتا ہے وہ یعنی حکمت یا عقل ہر شیئر کو ہنر کے ترازو میں تولتی ہے جبکہ یہ یعنی دل یا معرفت ہر شیئر کو نظر کے ترازو میں تولتی ہے گویا عقل دلیل سے کسی چیز کو جانشتی ہے لیکن معرفت یعنی دل اس سے جانشتی ہے وہ یعنی حکمت یعنی عقل آب و خاک کو اپنی گرفت میں لائی جبکہ یہ یعنی معرفت یعنی دل جان پاپ کو گرفت میں لائی حکمت و فلسفہ اور سائنسی علوم مادیت ہی میں علشتے رہتے ہیں جبکہ معرفت روحانی تجلیوں سے فیض پاتی ہے موسیقی